بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر پیتی دکھ پری سچی کہانی سنانے چاہ رہی ہوں لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے بزارش ہے کہ اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجئے چلیے شروع کرتے ہیں کہانی گلی میں مڑتے ہی اس کی نظر گھر کے سامنے کھڑی گاڑی پر پڑی جس میں سے ایک بھوڑی عورت اور ایک حسین نوجوان برامت ہو رہے تھے نوجوان کی ہلکی سی دھاڑی تھی اور خوبصورت سوٹ بوٹ والا خوش شکل سا لڑکا لگ رہا تھا جیسے کوئی بڑا بزنس مین ہوتا ہے وہ ذرا سا آگے کو ہوئی تو اس کا اندیشہ درست ثابت ہوا وہ لوگ اس کے گھر کی جانب جا رہے تھے وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لی جب وہ گھر کے اندر گئی اس نے دیکھا وہ لوگ اس کی بڑی بہن کے رشتے کی بات کر رہے تھے اس نے جھر جھری لی اور دوبارہ غور سے ان کی باتیں سننے لگی تب اسے اندازہ ہوا اس کے کانوں نے کچھ غلط نہیں سنا تھا وہ واقعی اس کی بہن کا ہاتھ مانگ رہے تھے وہ بہن جس کا ابھی تک رشتہ بھی نہیں آیا تھا جب آیا تو اتنے امیر گھرانے سے آیا یہ سوچ کر زارہ بیچین ہو گئی وہ مہمانوں کو سلام کے بغیر اوپر کمرے میں چلے گئی زرمین ایک انتہائی خوبصورت مگر مغرور لڑکی تھی وہ چودہ سال کی تھی مگر وہ بچپن سے ہی شادی کرنے کا شوق رکھتی تھی وہ بھی چاہتی تھی کہ کوئی راج کمار بڑی سی گاڑی پر آئے اور اسے دلہن بنا کر لے جائے وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک اس کی امی اور بہن مسکراتے ہوئی کمرے میں داخل ہوئیں اور اس کی امی نرمین کو فرہ کے رشتے کے بارے میں بتانے لگیں انہوں نے کہا لڑکے نے فرہ کو کسی تقریب میں دیکھا تھا پہلی نظر میں ہی وہ اسے دل دے بیٹھا اور دیکھو کتنے خاندانی لوگ ہیں فوراں رشتہ لے کر چلے آئے اس کی امی اور بہن بہت خوش لگ رہی تھی مگر اس کے اندر ایک آگ بھڑک اٹھی تھی اس کا دل چاہا کسی طرح سے بازی پلٹ جائے اور یہ سب کچھ اسے مل جائے کیونکہ وہ خود کو ان تمام آسائشوں کا فرہ سے زیادہ حق دار سمجھتی تھی شادی کی تیاریاں بڑی دھوم دھام سے کی جا رہی تھی آخر اتنے بڑے گھرانے سے رشتہ جو آیا تھا انہوں نے جہیز کی کوئی چیز نہیں مانگی تھی ایک مہینے کی تاریخ تیہ کر دی گئی تھی تمام رشتہ دار اور محلے والی لڑکے کے گنگاتے نہیں تھک رہے تھے گھر کو روشنیوں سے بھر دیا گیا تھا مگر نرمین کی آنکھوں کو یہ چکا چاند روشنیاں بہت پوری لگ رہی تھی وہ اندر ہی اندر کسی علاوہ میں چل رہی تھی اسی علاوہ کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے ایک دن فرا سے کہا دیکھو فرا تم کتنی سیدھی سادھی ہو اگر تمہارے شوہر نے تمہیں شادی کے بعد چھوڑ دیا اسے تمہارا بھولاپن پسند نہ آیا تو تم کیا کرو گی فرا کو اس کی بات پر کافی تاجب ہوا اس نے نرمین کی چاند دیکھا اور کہا یہ کیسی باتیں کر رہی ہو نرمین اویس نے اپنی خوشی سے میرا ہاتھ مانگا ہے ایسی بات آئندہ مت کرنا خیر نرمین کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئیں فرا کے رخصتی کا وقت ہو گیا فرا اور اس کا شوہر بہت خوش دکھائی دے رہے تھے مگر دوسری طرف نرمین فرا کے سسرال والوں کے تھاٹ وار دیکھ کر اندر ہی اندر کسی توفان جیسی آنگ لگائے بیٹھی تھی بھلا بہن کی خوشیوں سے کوئی اتنا کیسے حسد کر سکتا ہے مگر ان دونوں بہنوں میں ہمیشہ سے ہی نرمین فرا سے اس قسم کے حسد کا شکار رہی شادی کی اگلی صبح جب فرا اور اس کا شوہر ناشتہ کرنے کے لئے ٹیبل پر آئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گئے ٹیبل پر ان سے پہلے نرمین برا جمان تھی فرا اس سے ملی اور پوچھا تم اتنی صبح صبح یہاں کیسے تب نرمین بولی کیوں میری بہن کا گھر ہے میں نہیں آسکتی فرا نے کہا نہیں بلکل آسکتی ہو تب نرمین کہنے لگی امی تھکی ہوئی تھی تو وہ ناشتے والی رسم کے لئے خود ناشتہ لے کر آگئی فرا کو اس کی اس قدر محبت پر خوشی ہوئی ناشتہ کرنے کے بعد جب فرا چائے بنوانے گئی تو نرمین نے اویس سے کہا آپ کو فرا میں ایسا کیا اچھا لگا کہ اپنے رشتہ بھی بھیج دیا اویس اس قسم کے سوال کے لئے بلکل تیار نہیں تھا مگر اس نے کہا مجھے فرا کی سادگی اور اس کی معصومیت یہاں تک لے آئی نرمین نے کہا ایسے معصوم لوگ انسان کو تو بور کر دیتے ہیں اویس نرمین کی بات سمجھ گیا بولا آپ بے فکر رہیں اتنی بھی بور انسان نہیں ہے جتنا آپ سمجھتی ہیں مگر نرمین تو کہاں رکنے والی تھی میں چودہ سالوں سے ان کے ساتھ ہوں آپ نے چودہ دنوں میں یہ فیصلہ کر لیا اتنے میں فرا آ گئی نرمین کی تو زبان پر تالے پڑ گئے چائے پی کر نرمین گھر پورا دیکھنے کی صد کرنے لگی جب وہ گھر دیکھ رہی تھی ایک ایک چیز کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں حسد چلن اور تمام آسائشوں کو چھیننے کی چاہ بار بار اتر رہی تھی جسے فرا جیسی معصوم لڑکی بلکل نہیں سمجھی نرمین کے وہاں سے جانے کے بعد اویس نے پوچھا تمہاری بہن کچھ عجیب سی نہیں ہے تب فرا نے اس کا دفاع کرتے ہوئے کہا وہ چھوٹی ہے شاید اس لیے اس میں شوخ اور چنچلپن ہے اس میں عجیب والی تو کوئی بات نہیں دن گزرتے جا رہے تھے گزرتے دنوں کے ساتھ نرمین کا غصہ بھٹا جا رہا تھا فرا کی مسکراہت اور خوشی اسے اندر تک چلا کر راہ کر دیتی ایک دن اویس اور نرمین اکھٹھے فرا کے گھر آئے مگر نرمین بھی گھر پر ہی موجود تھی تب ہی فرا اپنی امی کے ساتھ اٹھ کر کچن میں گئے نرمین پھر اویس کے پاس جا کر بیچ گئی اور اسے الٹے سیدھے سوال کرنے لگی اس بار بھی اویس نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا چند دنوں کے بعد فرا کی طبیعت کچھ خراب سی ہو گئی ڈاکٹر نے بتایا کہ اسے نمونیا ہے جیسے ہی نرمین نے سنا کہ بہن بیمار ہے وہ اپنی ماں سے زد کرنے لگی کہ وہ فرا کا خیال رکھنے کے لیے کچھ دن اس کے گھر جانا چاہتی ہے نرمین کی ماں اس کے ندید پن سے بخوبی واقف تھی کہنے لگی بیٹا تم وہاں جا کر کیا کرو گی رہنے دو وہاں بہت نوکر ہیں اس کا خیال رکھ لیں گے مگر نرمین مسلسل فرا کے گھر جانے کی زد کر رہی تھی آخر اس کی ماں نے تنگ آ کر اسے اجازت دے دی لیکن کہا کہ دو چار دن میں واپس چلی آنا نرمین نے سب سے بہترین جوڑے بیگ میں رکھے اور تقریباً دس پندرہ دن کی تیاری کر کے فرا کے گھر چلی گئی فرا نے اتنے سارے سامان کے ساتھ دیکھ کر پہلے تو حیرانگی کا اظہار کیا مگر پھر بہن کو خوشی سے گلے لگا لیا بہن کے دل کا حال تو کوئی نہ جانتا تھا اس رات عویس کے کسی دوست اور اس کی بیوی نے کھانے پر آنا تھا عویس بھی ان کے آنے سے چند منٹ پہلے ہی گھر آیا مگر جب تک فرا خراب طبیعت کے باوجود آدھے سے زیادہ کھانا تیار کر کے کمرے میں جا چکی تھی نرمین ماکے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچن میں چلی گئی جیسے ہی عویس گھر آیا نرمین کچن میں پہلے سے موجود تھی پوچھنے لگا فرا کہا ہے اور تم یہاں کیا کر رہی ہو تب نرمین مظلومیت اپنے چہرے پر سجا کر بولی میں تو صبح سے کھانے تیار کر رہی تھی فرا ابھی ابھی سو کر اٹھی ہیں اور اپنی تیاریوں میں مصروف ہیں عویس کو اس بات پر حیرت ہوئی وہ فوراں کمرے میں گیا تو فرا واقعی تیار ہو رہی تھی عویس نے کہا مہمان آنے والے ہیں اور تم اب تیار ہوئی ہو بیچاری نرمین کب سے کچن میں کام کر رہی ہے نرمین کا سن کر فرا کو عجیب سا لگا نرمین کی تو کچن میں کام کرنے کی بچپن سے ہی عادت نہیں تھی خیر اس نے بحث کرنا مناسب نہ سمجھا اور کچن میں چلی گئی تب تک نرمین وہاں سے جا چکی تھی فرا خاموشی سے باقی تیاریاں کرنے لگی مہمان آ کر چلے گئے فرا کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اسے بخار اور سردرد ہو رہا تھا وہ تو فوراں سونے چلی گئی عویس سٹیڈی میں آفس کا کام کرنے بیٹھ گیا نرمین اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عویس کے لئے کافی بنا کر اس کے پاس گئی اسے کافی دی عویس نے پہلے تو حیرانگی سے دیکھا کہ نرمین اس وقت اس کے لئے کافی کہاں سے لے آئی ہے مگر نرمین نے اسے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ آپی سو رہی تھی میں نے سوچا آپ تھک گئے ہوں گے تو کافی بنا لو کافی کا ایک گھونٹ بھڑتے ہی عویس نے کافی کی خوب تعریف کی اور کہا بھئی تمہارے ہاتھ میں تو ذائقہ ہی الگ ہے پھر ساتھ ہی عویس نے سوال کیا کہ تم کافی کیوں نہیں پیتی نرمین کہنے لگی میرا تو آئس کریم کھانے کا دل چاہ رہا ہے بس پھر کیا تھا عویس نے فوراں لیپٹاپ بند کر دیا اور اسے تیار ہونے کا کہا یہ دیکھ کر نرمین کے چہرے پر مسکراہت آ گئی اس کا پلان آہستہ آہستہ کامیاب ہو رہا تھا وہ تو پہلے ہی اس موقع کے انتظار میں تھی فوراں کو سوتا چھوڑ کر نرمین اور عویس آئس کریم کھانے چلے گئے نرمین خود کو آج فوراں کے جگہ محسوس کر رہی تھی آئس کریم کھانے کے دوران وہ عویس سے لگاوٹ بھری باتیں کرتی رہی اس کی کوشش تھی کہ وہ عویس کو یہ ظاہر کرے کہ ان دونوں میں کافی مماثلت ہے انسان بھی بڑا عجیب ہے کبھی کبھی سمجھ دار ہونے کے باوجود آسانی سے بے وقوف بن جاتا ہے نرمین کو بھی عویس سے محبت ہونے لگی تھی اور کئی عادتوں میں مماثلت کی وجہ سے ان دونوں میں کافی خوشکوار گفتگو ہوئی تھی گھر واپسے کے بعد نرمین نے عویس سے کہا آج کے یہ لمحات میں کبھی نہیں بھولوں گی پہلے تو عویس نے اس کے چہرے کی طرف گوڑ سے دیکھا جیسے کچھ تلاش کر رہا ہو پھر اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں بھی یاد رکھوں گا کمرے میں جاتے ہی نرمین نے کہا آفرا کو یہ سب مت بتائیے گا ورنہ وہ ناراض ہو جائے گی عویس نے اس کی ہاں میں ہاں ملا دی چند دن ایسے ہی گزر گئے نرمین کا چاتو عویس پر چلنے لگا وہ اکثر اسے چٹ پٹی باتوں میں اُلچھا لیا کر دی اکثر وہ بھی اس کی باتوں میں لگا اس کا چہرہ تکتا رہتا فرا کی بیماری اور کمرے تک محیط ہو جانے کی وجہ سے عویس اور نرمین میں کافی دوستی ہو گئی اب آہستہ آہستہ فرا ٹھیک ہو رہی تھی اس کا بخار ختم ہو رہا تھا جب فرا مکمل ٹھیک ہو گئی اسے اپنی بہن کی فکر ستانے لگی کہ آخر میری ماں بھی اکیلی ہے یہ کب کھر جائے گی جب اس نے نرمین سے بات کی تو نرمین جیسے بھڑک اٹھی ارے میں تمہارے گھر میں چار دن کیا آگئی تمہیں تو پوچھ ہی لگنے لگی ہوں فرا نے اسے سمجھانے کی لاکھ کوشش کی کہ ایسی بات نہیں ہے میں تو امی کی وجہ سے کہہ رہی تھی مگر نرمین نے بات کا بتنگڑ بنا لیا تھا اسی بحث کے دوران عویس بھی آ گیا اس نے فرا کو کہا کیا ہو جائے گا اگر یہ دو چار دن یہاں رہ جائے گی اس طرح گھر آئے مہمان کو بے عزت نہیں کرتے فرا کو اپنی کی گئی بات پر شدید شرمندگی ہوئی مگر وہ بیچاری خاموش رہی نرمین نے تو عویس کو دیکھتے ہی رونا شروع کر دیا عویس کے دل میں نرمین کے لیے احساسات بدل رہے تھے نرمین پہلے ہی خوبصورت نے نقش کی مالک لڑکی تھی روتے ہوئے اس کی لال آنکھوں کی خوبصورتی اور بھر جاتی فرا نوٹ کر رہی تھی کہ عویس نرمین کی جانے مسلسل دیکھ رہا تھا مگر اسے یہ بات پسند نہیں تھی نرمین وہاں سے اٹھ کر گئی مگر اس کی انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ان دونوں سے ناراض ہے اس کے بعد نرمین اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی عویس اس چیز کے لیے کافی فکر مند تھا کہ اب تک نرمین آ کیوں نہیں رہی مگر فرا کے جاگتے ہوئے وہ اس کے کمرے میں نہیں جا سکتا تھا جیسے ہی فرا سو گئی عویس اٹھ کر اوپر آ گیا اور نرمین کو کال کی کہ کمرے سے باہر آ جاؤ نرمین نے پہلے تو انکار کر دیا مگر پھر اس کے اسرار کرنے پر وہ باہر آ گئی وہ دونوں ٹیرس پر کھڑے تھے اور عویس اسے معافی مانگ رہا تھا ساتھ ہی کہنے لگا کچھ لوگ روتے ہوئے بڑے حسین لگتے ہیں اور تم بھی انہی لوگوں میں سے ہو نرمین اس کی باتوں پر شرمانے لگی کافی دیر وہ دونوں یوں ہی باتیں کرتے رہے پھر عویس اپنے کمرے میں چلا گیا اگلے دن نرمین کا رویہ عویس کے ساتھ تو ٹھیک تھا مگر فرہ کے ساتھ وہ خاصی اکھڑی ہوئی تھی فرہ نے اسے معافی بھی مانگی نرمین کہنے لگی مجھے معافی کی ضرورت نہیں ہے میں ایک دو دن میں چلے جاؤں گی تب فرہ نے اس سے کہا میری بہن یہ تو تمہارا گھر ہے تم جتنے دن چاہو یہاں رہ سکتی ہو مگر نرمین نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اس دن بھی فرہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی شام کو عویس کے آنے سے پہلے وہ بہت اچھے سے تیار ہوئی اور عویس کے لیے بہترین کھانا بنایا جب عویس کھر آیا اس نے اسے تیار دیکھا تو وہ کھل اٹھا مگر یہ بات نرمین کو کہاں پسند آتی نرمین تو اکثر بھول جاتی تھی کہ ان دونوں میاں بیوی کی درمیان نکاح جیسا پاک رشتہ موجود ہے شوہر کے دل میں کب بیوی کے لیے محبت چاگ اٹھے کوئی نہیں جانتا جب فرا اور عویس کمرے میں چلے گئے تو عویس فرا کا ہاتھ تھام کر اس کی تعریف کرنے لگا کہنے لگا فرا آج تو بہت حسین لگ رہی ہو چودہ سالہ نرمین کمرے کی چھیر سے یہ سب منظر دیکھ رہی تھی اچانک عویس کو لگا جیسے کسی کی آہٹ ہوئی ہو جب وہ فوراں کمرے کی طرف گیا تو سامنے والا منظر اس کے لیے ناقابل یقین تھا سامنے نرمین کھڑی تھی عویس اور فرا دونوں ہی اسے دیکھ کر حیران ہوئے عویس کہنے لگا تم یہاں اس وقت کیا کر رہی ہو کہنے لگی مجھے اپنے کمرے میں ڈر لگ رہا تھا میں نے سوچا آج فرا ابھی کے پاس سو جاؤں عویس نے نرمین کی بات کو سچ سمجھ لیا اور دوسرے کمرے میں سونے چلا گیا جبکہ نرمین نے یہ سب ان دونوں کے ترمیان دوری پیدا کرنے کے لیے کیا تھا یہ صرف وہی جانتی تھی اب نرمین اکثر خوش رہنے لگی اب جب عویس نرمین کے ساتھ باتیں کرتا اس کے بعد بھی نرمین اکثر ان کے کمرے میں جھانکنے کی کوشش کرتی اور چھپ کر ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کا جائزہ لیتی چند دنوں کے بعد ہم سائے سے ایک عورت آئی جس نے فرا سے کہا رات کو دیر تک آپ دونوں میاں بیوی کی چھت سے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں ماشاءاللہ آپ دونوں کو ہستا اور پیار بھری باتیں کرتا دیکھ کر میں اور میرے میاں آپ دونوں کو ڈھیروں دعائیں دیتے ہیں اس ہم سائے نے کہا عویس اور آپ کی چھوڑی بہت خوبصورت ہے اللہ آپ کو نظر بھت سے بچائے ہم سائے کی باتیں سن کر فرا کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا اس نے سوچا میری تو طبیعت خراب ہوتی ہے میں اکثر سو رہی ہوتی ہوں پھر یہ کون ہے جو رات دیر تک عویس سے باتیں کرتی ہے ایک رات فرا وقت پر سو گئی جیسے ہی وہ سوئی عویس نے نرمین کو چھت پر بلا لیا نرمین اس دن بہت غصے میں تھی اور ناراض تھی عویس نے بچے پوچھی تو نرمین کہنے لگی میں آپ لوگوں کی باتیں سن چکی ہوں فرا ماں بننے والی ہے اور آپ نے مجھے بتانا تک گوارہ نہیں کیا عویس اس کے بات سن کر پریشان ہو گیا پھر بولا میں تمہیں دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا نرمین نے آنکھوں میں آنسو بھٹے ہوئے کہا دکھ تو مجھے اب بھی ہو رہا ہے کیا آپ کو ذرا احساس نہیں عویس نے اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھا اور کہا تم تھوڑا سبر کرو ایک بار یہ بچہ پیدا ہو جائے میں ساری زندگی تمہارے ساتھ گزاروں گا اس کے یہ الفاظ بولنے کی دیر تھی کہ ایک زور دار آواز اس کے کانوں میں گونجی دونوں کو جیسے کوئی کرنٹ لگا ہو عویس نے فورا ہی نرمین کے ہاتھ چھوڑ دیئے وہ آواز فرا کی تھی فرا کسی بھوکی شیرنے کی طرح دھاڑی اور بس عویس کا نام لے کر وہاں سے الٹے قدموں اپنے کمرے میں لوٹ گئی عویس بھاگتا ہوا اس کے پیچھے آیا تھا نرمین چھپی حسب معمول ان دونوں کی باتیں سننے ان کے کمرے کے باہر کھڑی ہو گئی عویس نے فرا کو کہا یہ سب ایک غلط فہمی ہے وہ پریشان تھی میں اسے تسلی دے رہا تھا فرا کو اس پر مزید غصہ آ گیا اور بولی تم جھوٹ بول رہے ہو میں اپنی کانوں سے سب سن چکی ہوں آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں تم میری بہن کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کر رہے تھے تمہیں ذرا شر نہیں آتی تب عویس اس کی حالت دیکھ کر اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا دیکھو فرا تمہاری طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے اس طرح زور سے بولو گی تو تمہاری طبیعت اور بگڑ جائے گی مگر فرا پر تو جیسے قیامت پر باہ ہو چکی تھی وہ بری طرح چیخ رہی تھی میں نے اپنی محبتیں آپ کو سوم دی اور آپ میری پیٹ پیچھے یہ کر رہے ہیں پھر اس کے ذہن میں اچانک یہ خیال آیا وہ دروازے کی طرف بھاگی نرمین نے میری زندگی برباد کر دی کہا ہے وہ میں اسے گھر سے نکال کر پاہے پھینک دوں گی مگر جب اس نے کمرے کا دروازہ کھولا نرمین اس کے سامنے کھڑی تھی فرا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بولی چلو نکل جاؤ میرے گھر سے تم میری بہن ہو یا دشمن ہو میری زندگی جہنم بنا دی ہے مگر نرمین کے چہرے پر کوئی شرمندگی نہیں تھی اسے بالکل بھی کوئی ندامت نہ ہو رہی تھی فرا یہ تم ٹھیک نہیں کر رہی تمہیں اس کی بھارے قیمت چکانا پڑے گی فرا نے زوردار آواز سے دروازہ بند کر دیا اویس اسے روپنا تو چاہتا تھا مگر پھر فرا کی حالت کی وجہ سے وہ بھی مجبور ہو گیا اگلے کئی روز اسے نرمین کی یاد ستاتی رہی کیونکہ اب اس کھر میں اس کا نرمین کے بغیر دل نہیں لگتا تھا بیمار بیوی کا ساتھ ہو تو مرد اکثر شوخ اور چنچل لڑکیوں کے ہاتھوں اسی طرح شکار بنتے ہی رہتے ہیں کچھ ایسا ہی اویس کے ساتھ ہوا فرا نے اپنے والدین کو سب کچھ بتا دیا کیونکہ وہ چاہتی تھی نرمین کو یہ لوگ اپنے قابو میں کر لیں مگر کہتے ہیں نا ایک بار جو پرندہ پھڑ پھڑانا سیکھ لے پھر وہ پنجرے میں قید ہو کر نہیں رہ سکتا نرمین گھر میں قید ہو کر رہنے والوں میں سے نہ تھی مہینے یوں ہی گزر گئے وہ اویس سے فون پر بات تو کرتی مگر مل نہ پاتی اویس بھی اسے دیکھنے کے لیے بے چین رہتا ایک رات نرمین کے والدین کسی تقریب میں گئے ہوئے تھے اس نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور گھر سے رات کے اندھیرے میں بھاگ گئی گھر سے نکلتے ہوئے اس نے اویس کو فون کیا اور کہا میں گھر چھوڑ کر بھاگ آئی ہوں اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو ابھی اور اسے وقت مجھ سے نکاح کر لیں اویس اس کی بات سن کر دمبہ خود رہ گیا اس نے نرمین سے پوچھا تم کہا ہو وہ فوراں اس کے پاس پہنچا نرمین کو اپنے دوسرے گھر میں لے گیا اور نرمین نکاح کرنے پر بزید تو تھی مگر اویس نے اسے بتا دیا فراں میرے بچے کی ماں بننے والی ہے میں اسے چھوڑ کر تم سے شادی نہیں کر سکتا نرمین تو سارے واپسی کے دروازے بند کر آئی تھی اس نے ساہ ساہ تھمکی دے دی کہ اگر تم نے مجھ سے شادی نہ کی تو میں اپنی جان لے لوں گی اویس کو اسے اس قدر بچکانا حرکت کی امید نہیں تھی اس نے کہا تمہیں بچے کی پیدائش تک انتظار کرنا ہوگا مگر نرمین سبھلنے والی نہیں تھی اس نے نکاح کے زد جاری رکھی اگلے دن فراں کی طبیعت خراب تھی اس لیے اویس گھر سے نہ نکل سکا دوپہر کے وقت اس نے دیکھا اچانک نرمین گھر میں داخل ہوئی ہے فراں کو اسے دیکھ کر بہت غصہ آیا وہ فوراں دروازے کی جانب دوڑی اور نرمین سے بولی تم یہاں کیوں آئی ہو مگر نرمین نے بڑی بیبا کی سے کہہ دیا میں تو اپنی محبت سے ملنے آئی ہوں یہ سننا تھا کہ فراں نے اس کے موں پر تھپٹ چڑھ دیا وہ سمجھ رہی تھی کہ اویس اس کا ساتھ دے گا مگر اویس نے جب یہ کہا کہ تمہیں اس پر ہاتھ اٹھانے کا کوئی حق نہیں ہے تو فراں حیران رہ گئی فراں کو لگا جیسے اس کے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی ہو اس کا دل چاہا وہ زندہ درگور ہو جائے اس کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب بہنے لگا اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اویس ایسا بھی کر سکتا ہے اویس نے یہیں پر بس نہیں کی بلکہ کھڑے کھڑے اس پر طلاق کا دھبا لگا دیا ساتھ ہی فراں کا ہاتھ پکڑ کر گاری میں بٹھایا اور ڈرائیور سے کہا اسے گھر چھوڑاؤ فراں اس وقت شدید سکتے کے عالم میں تھی اس وقت اس حالت میں وہ گھر جا رہی تھی اس پر منو وزن آ گرا تھا اس وقت اویس کی ماں بھی موجود نہیں تھی ورنہ شاید وہ حالات کو سنبھال تھی وہ بھی شادی کے فوراں بعد اپنے دوسرے بیٹے کے پاس چلی گئی تھی دوسری جانب اویس نے اسی شام نرمین سے نکاح کر لیا نرمین آج بہت خوش تھی اس نے جو چاہا اسے مل گیا وہ دونوں ہنیمون کے لیے چلے گئے نرمین جس چیز پر ہاتھ رکھتی اویس اسے خرید دیتا وہ اویس کی دولت کا بے درے استعمال کر رہی تھی کبھی کبھی اویس کو اس میں ایک لالچی عورت صاف دکھائی دیتی شادی کو دو سال گزر گئے مگر نرمین سے اولاد نہ ہوئی دوسری جانب فرہ کے ہاں بیٹے ہی کی پیدائش ہوئی اویس کو فکر لاحق ہونے لگی کہ میری اتنی جائداد اور مال اور دولت کا کوئی وارث نہیں اس نے سوچا وہ اولاد کے حصول کے لیے ایک اور شادی کر لے مگر پہلے وہ نرمین کو شہر کے سب سے بڑے ڈاکٹر کے پاس لے گیا کہ شاید کوئی امید نکل آئے مگر ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا نرمین میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی اویس اس کی بات سن کر اور پریشان ہو گیا نرمین کو لگنے لگا تھا اویس سچ میں دیسری شادی نہ کر لے اس نے اویس سے کہا آپ فرہ سے اپنا بیٹا لے لیں آخر وہ بھی تو آپ کا خون ہے میں اسے سنبھال لوں گی اویس کو نرمین کی بات بڑی مناسب لگی مگر وہ جانتا تھا فرہ اس طرح اپنا بچہ نہیں دے گی اس کے لئے وہ عدالت کا سہارا لے کر اس سے بچہ لے گا فرہ مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی محض گھر کی چار دیواری تک محدود ہو کر رہ گئی اویس نے نرمین کو بچہ لا کر سوم تو دیا مگر نرمین جب بچے کو اٹھا دی اس میں فرہ کا عکس نظر آتا پھر اسے اپنی کی گئی نائنصافیاں یاد آتی اسے یہ لگتا شاید فرہ کی بددعا لگی ہے جو میں اپنی اولاد پیدا نہیں کر سکی اسی بچے سے وہ اس بچے کو بھی مکمل توجہ نہ دے پاتی یہ بات اویس کو پسند نہ آئی ایک شام اس کا بچہ بہت رو رہا تھا مگر وہ اسے چپ کروانے کی بجائے اپنا میک اپ کرنے میں مصروف تھی بچے پر وہ کہاں توجہ دیتی تھی اویس آ گیا اس نے کہا نرمین حادی رو رہا ہے تم دیکھنا تک گوارہ نہیں کر رہی تب نرمین نے فورا ہی حادی کو اٹھانے کا ڈراما کیا مگر اگلی ہلم ہے اسے حادی میں فرہ نظر آنے لگی اس نے اسے چپ کروانے کی کوشش کی مگر جب بیٹا چپ نہ ہوا تو اس نے غصے میں بٹ پر پھینک دیا وہ غلطی سے بٹ کی بجائے نیچے جا گرا اویس تو غصے سے دل ملا اٹھا اس نے نرمین سے گھر سے نکل جانے کا کہا وہ اس کے شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا کوئی عورت اتنی بے حس کیسے ہو سکتی ہے وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا فرہ غصے میں دروازہ بند کرتی گھر سے باہر نکلی رات کافی ہو چکی تھی وہ تیز دے سڑک پر چلنے لگی اس کے کانوں میں بچے کے چیخنے کی آوازیں اب تک آ رہی تھی اور تیز چلنے لگی کہ شاید آوازیں آنا بند ہو جائیں وہ اندہ دھن سڑک پر جا رہی تھی کہ فرہ کے ساتھ کی جانے بھالی ناانتصافیاں اسے یاد آ رہی تھی وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ہون کہاں سے آ رہا ہے اور بچے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں اس کا دماغ مسلسل ماضی کے جھروکوں میں جھانک رہا تھا اسی اسنا میں گاڑی اس کے اندر جا لگی اور زخمی حالت میں روڈ کی دوسری طرف وہ گر گئی چند ہی منٹوں میں اس کی چلتی سانسوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور وہ آوازیں آنا بند ہو گئیں اگلے دن عویس کو صبح صبح نرمین کے ساتھ ہونے والے حادثے کے بارے میں معلوم ہو گیا نرمین کی موت کا ذمہ دار وہ خود کو ٹھہرا رہا تھا مگر فرہ کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا احساس بھی اسے ہو چکا تھا اب بچے کو سنبھالنا اس کے بس کی بات نہ تھی تیسری شادے کی سکت اس میں رہی نہ تھی اب اسے نرمین سے زیادہ فرہ کی یاد آنے لگی تھی جب بھی وہ اپنے بچے کو اٹھاتا اس کی ماں کا عکس اس میں اسے نظر آتا یوں لگتا جیسے وہ فرہ سے باتیں کر رہا ہو اکثر اسے بچے کو چپ کروانے کے لیے ساری راہ جاگنا پڑتا اولاد کو نوکروں کے رحم و کرم پر بھی وہ نہیں چھوڑ سکتا تھا چند دن تو اس نے برداشت کیا مگر پھر اسے فرہ کے آگے گھٹنے دیکھنا پڑے فرہ نے بھی اپنے بچے کو فوراں سینے سے لگایا عویس نے فرہ سے کہا میں تمہارا گنے گار ہوں خدا کے لیے مجھے ماف کر دو فرہ نے کہا اب تیر ہو چکی ہے واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا بہتر ہے تم یہاں سے چلے جاؤ عویس نے اسے معافی مانگی مگر فرہ کسی طور پر ماننے کو تیار نہیں تھی اور وہ معافی دیتے بھی کیوں عویس نے فرہ کے اعتماد کا خون جو کیا تھا آج عویس کے پاس سب کچھ ہے مگر سکون کی دولت سے وہ محروم ہو چکا ہے جبکہ فرہ کے قدموں دلے تو جنت ہے اور وہ اپنے بیٹے کو اپنی کل کائنات سمجھتی ہے اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو سرورٹ کلک کیجئے اور ہاں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا موسیقی